موسیقی نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بہنس میں ہوں آپ کے ساتھ کم سنکھہ کے باوجود وپکش بنائے رکھ سکتا ہے سرکار پر دباب اس میں کوئی شک نہیں کہ اس بار ایک لہر نے موڈی کو ستہ تک دوبارہ پہنچایا لیکن جیت کاشرے وپکشی ڈلوں کے ووٹوں میں بکھراف کو بھی جاتا ہے امید ہے کہ سنسط تک پہنچنے والے وپکشی نیتا اس بات کو محسوس کریں گے کہ اب ان میں ایکتہ کتنی ضروری ہے وپکشی ڈلوں میں چنابباد تھوڑی ہی صحیح لیکن سمجھ تو آئی ہے کہ ایک تا کتنی ضروری ہے جو کہ موڈی سرکار کے لئے نئی چنوٹی خڑی کر سکتا ہے وپکشی سانسدوں کی سنکھیات دو سو سے کم کی ہے لیکن اس سے بھی کسی سوست لوگتن ترمیز سرکار پر نینتر اور دباب بنانے میں مشکل نہیں ہوگی اس میں شک نہیں کہ اس بار پھر سے موڈی لہر نے بیجو پی کو ستہ تک دوبارہ پہنچایا لیکن بیجو پی کی جیت میں وپکش کی بھومکہ کو بھی نکارہ نہیں جا سکتا اس معاملے میں وپکشی ڈل اب آپسی ٹکراب کم کریں گے تب ہی انہیں ویبھن مسلوں پر موڈی سرکار پر دباب بنانے میں مدد مل سکے گی آج کی بڑی بہنس اسی پر کریں گے تو اسی کے ساتھ چلیے چرچہ کے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو روبرو کراتے ان مہمانوں سے جو آج ہمائے ساتھ پینل میں جوڑ چکے ہیں دیش انکر دوبے جی ہمائے ساتھ ہے پروکتہ بیجے پی سے آج اترپاٹھی برنا جی ہمائے ساتھ ہے پی ایس پی سے پروکتہ ہے پروفیسر روی کان جی ہمائے ساتھ ہے بہت بہت سواغت ہے روی کان جی راجنیتک وشیشلک ہے جناردن مشرا جی ہمائے ساتھ ہے ورش پترکار ہے بہت بہت سواغت آپ کا بھی ہائدراباد سے لائف جوڑے ہیں ورش پترکار دلیب چودرے جی چودرے جی بہت بہت سواغت آپ کا بھی ہے تو یہاں سے چرچہ کی شروعات کریں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ہیں ہمارے چینل کی طرف سے وہ سوال آپ کو دکھا دیتے ہیں آخر سنسد میں مقابلہ کیسے ہوگا سب سے بڑا سوال یہ اپنی زمین کیسے بچائے گا وپکش وپکش میں بکراف کے بعد یہ سبھی تمام سوال خڑے ہو رہے ہیں کیا مقابلے کے لیے تیار ہے وپکش کیونکہ ابھی تو خود کو سمیٹنے میں ہی لگا ہوا ہے وپکشی دلوں کا ساتھ آنا کتنا ضروری ہے کیونکہ سرکار پر دبا بنانا ہے چیتری دلوں کا استطعت سنکٹ میں کیوں ہے سب سے بڑا سوال وپکش رنیتی میں بدلہ لائے گا کی نہیں لائے گا کیونکہ بہت ضروری ہے آخر سنسد میں کیسے ہوگا مقابلہ تو چلیے اسی کے ساتھ چرچہ کی شروعات کرتے ہیں سب سے پہلے جناردن مشرا جی کے پاس جائیں گے ورش پترکار ہمیں ایسا جڑے ہوئے ہیں جناردن جی آپ سے سمجھنا چاہیں گے ابھی جو ستیتی ہے ساف طور پر دکھائی دے رہی ہے بہت سارا بخراو ہے وپکش میں جو خود کو ایک جوٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چناف سے پہلے کہ اگر بات کریں 2019 لوگ سبہ چناف سے پہلے کی تو سب بہت ایک جوٹ دکھائی دے رہے تھے لیکن نتیجوں کے بعد جو تصویر تھی وہ پوری طرح بدل گئے اب کس طریقے کی ستیتی دکھائی دے رہی ہے اس میں بدلہ آپ کتنا ضروری ہے آپ کے ذریعے سمجھنا چاہیے دیکھیں ہینا جی یہ راجنیتی ہے پہلے ان کا ساتھ آنا بھی تیہ تھا کیونکہ نریندرو مودی کا جو انفلوینس تھا جو پاپولیٹی بڑھ رہی تھی اس سے یہ لوگ شنشہ میں تھے کہ کیسے ان کی سیٹس نکلیں گی تو ساتھ آنا بھی تیہ تھا اور ساتھ آنے کے بعد جب ان کی ستیتی اس طرح سے گری ہے جب ان کے پاس میں ماترے دس سیٹ اور پانچ سیٹ کا صرف رہ گئے ہیں اتر پردیش میں سپا اور بسپا کی بات کر رہا ہوں تو یہاں ٹوٹنا بھی تیہ ہے کیونکہ راجنیتی اب اگلے جو ہے دوہزار بائیس کی ہے اور وہاں پر مکھی منتری پدھی دونوں لوگ دیکھ رہے ہیں تو اب سپا اور بسپا ساتھ مل کر چلنے کے ساتھ مل کر چلنے کے بلکل بھی رائے میں نہیں ہیں بسپا پرمک کا کہنا ہے کہ ہم سپا کی وجہ سے ہارے جبکی دوہزار نو میں سپا نے بی سیٹے جی دی تھی اور دوہزار انیس میں جبکی کہا جا رہا ہے کہ موڈی جی کا پرچند موڈی ویو تھی اس میں انہوں نے دس سیٹے نکالی ہیں تو بسپا نے گین کیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جبکی کیونکہ جو تھا 2014 میں 2014 میں زیرو سے دس سیٹ یہاں پہ آئے ہیں اور سپا کی بات کرے تو سپا نے لوس کیا ان کی اپنی خود کی پریوار کی سیٹے کافی گئی ہیں تو اب ایک دوسرے پر دوشار اوپڑ ہونا ہے اور ان کو الگ ہو کر ہی آگے چلنا ہے حالانکہ یہ بھی ایک سوفٹ کورنر انہوں نے چھوڑ دیا اکھلیش جی نے کہ یہ تو راجنیتی ہے کبھی بھی دوبارہ گڑ بندن ہو سکتا ہے اب اگر ایس تھی تو خطرے میں رہے گا تو پھر واپس ساتھ آ سکتے وہ بات الگ ہے لیکن یہاں پر یہ ہونا اوشم بھاوی ہی تھا ہمیں ساتھ راجنیتک وشلیشک بھی ہیں پروفیسر رویکانت پروفیسر صاحب آپ سے سمجھنا چاہیں گے چناف ختم ہو چکے ہیں پرنام آ چکے ہیں وپکشی ایک تا اب کتنی دکھائی دے رہی ہے یہ سمجھنا چاہیں گے کیونکہ گڑ بندھن کا کیا حال ہوا یہ تو ہم سب دیکھ چکے ہیں اس کے علاوہ کیونکہ اب سنسد میں خود کو ریپریزنٹ کرنا ہے ایک مضبوط وپکش کے طور پر تو ایک تا کتنی دکھائی دے رہی ہے کتنی دکھائی دینی چاہیے یہ پورا سمجھنا چاہیں گے آپ کے ذریعے دیکھیں اہنا جی جب چناؤ چل رہے تھے تو چناؤ کے درمیان جو بیوینے راجنیتک دل ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے تھے اور مطداتاؤں کو اپنے بیچاروں سے اپنے ایزینڈے سے پر بھاویت کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن جب چناؤ سمپن ہو جاتا ہے تو جو چنے ہوئے پرتنیدھی ہیں وہ سنسد میں پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پانچ سال تک لوگتنطر کو کیسے بنایا جائے دیش کو کیسے وکاس کی راستے پر لے جائے کس طرح سے نیتیاں بنیں اس کے لیے بیٹھ کر کے بیچار بیمرش ہوتا ہے ستہ پکش دھیر ساری نیتیاں لے کر کے آتا ہے اور وہیں بیپکش کا جو کام ہوتا ہے کہ اسے جہاں لگتا ہے کہ یہ جنہت میں نہیں ہے اس کو وہ کرتیسائز کرتا ہے اور اس کے بعد بیبین نیتیوں میں کچھ پریشکار بھی ہوتا ہے کچھ تبدیلیاں بھی ہوتی ہیں اور اس کے بعد ایک بہتر ایجنڈا بہتر نیتی بن کر کے کا مطلب ہوتا ہے کہ ستہ پکش اور بیپکش دونوں کا دونوں کا سمنوائے دونوں کی ایک رائے جو جنتہ کے حط میں ہوں اب اس سمائے جو حالات ہیں اور پچھلے پانچ سال کو ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ کانگریس پارٹی کے پاس دس پرتشت بھی سیٹے نہیں تھی جسے سمیدھانک روپ سے بیپکش کا درجہ دیا جائے ایک گنجائش وہاں بنتی تھی جس طرح سے ڈلی میں مکھومنتری کیجری بال نے وہ سنکھیا نہ ہونے کے باوزود بی جے پی کے ایک ایمیلے کو بیپکش کے نیتا کا درجہ دیا تھا وہ بھارجنتہ پارٹی کے پچھلے سرکار کر سکتی تھی دوسری بات ابھی جو اسطحیتی ہے کانگریس وہاں پہ پھر نہیں ہے منہ جو سب سے بڑا بیپکشی دل ہے اب اس بار یہ دیکھا جانا ضروری ہوگا کہ کیا سرکار ادھار ہو کر کے بیپکش کے دل کو سمبیدھانک درجہ دیتی ہے کیونکہ دھیر ساری ایسی سمیتیاں ہوتی ہیں دھیر سارے ایسے پرابدھان ہوتے ہیں جس میں بیپکش کے نیتا کی ضرورت ہوتی ہے سمبیدھانک روپ سے آپ دیکھیں لوگ پال کی نیوکتی میں پورا پانچ سال چلا گیا اس کی وضائے کیا ہے بیپکش کا سمبیدھانک روپ سے نیتا نہیں تھا اور اسی طرح سے دھیر ساری سمیتیاں ایسی تھیں جو پرابدھ ہوئیں مجھے لگتا ہے کہ اس بار جو پرچند بہومت ملا پچھلے بار سے زیادہ بہومت ملا ہے بھارت جنتا پارٹی کو تو اس بار موڈی جی تھوڑا سا ادار ہو کر کے اور دیش کو یہ دکھائیں گے جو انہوں نے سبکہ ساتھ سبکہ بکاس جو سبکہ بشواس شبد جوڑا ہے مجھے لگتا ہے میں ایسی آشہ کرتا ہوں کہ سبکے بشواس کو جیتنے کے لیے وہ بیپکش کا بھی بشواس جیتیں گے اور اس کے لیے ادار ہو کر کے وہ کانگریس کو سمبیدھانک روپ سے بیپکشی دل کا درجہ دیں گے تو مجھے لگتا ہے آنے والے پانچ سال میں جو نیتیاں بنیں گی جو نیم بنیں گے جو کام ہوں گے وہ باسطوں میں جنہیت کے کام ہوں گے جنہیت کے فیصلے ہوں گے اور ایک لوگتنطر میں کسی بھی خوبصورت لوگتنطر میں ستہ پکش اور بیپکش کے ساتھ تالمیل ہونا بہت ضروری ہے بیپکش کا یہ بھی ضروری ہے امید تو ہم سب بھی یہی لگا رہے ہیں کہ آنے والے سمیں میں خوبصورت لوگتنطر دیکھنے کو ملے گا لیکن کتنا خوبصورت ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا ہمارے ساتھ دلیب چودری جی ورش پترکار ہائدراباد سے جڑ چکے ہیں لائیب دلیب جی آپ تک آنا چاہیں گے چندر بابو نائیڈو کی اگر بات کریں چناب جب ختم ہو چکے تھے نتیجے آنے والے تھے تب وہ لگتار ویپکشی پارٹیوں سے مل رہے تھے کہیں نا کہیں بی جی پی کے اگینسٹ ایک مضبوط سرکار بنانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن سب کچھ جب میدان میں دیکھا گیا تو فیل نظر آیا کیا آپ کو لگتا ہے اس کے پیچھے بجا کیا رہی دیکھے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چندر بابو نائیڈو تھرڈ فرنٹ پارٹی کی دھرڈ فرنٹ پارٹی کو لے کر ویپکشی سبی پارٹیوں کے ساتھ اپنے میل جول بڑھا کر ایویم کے خلاف ایک لڑائی لڑی تھی لیکن جنتہ نے ان کو نکار دیا اور ویدان سب چناؤں میں ان کو بڑی ہار جیلنی پڑی جی جی دیش انکر دوبی چی آپ کے پاس آنا چاہیں گے ویپکش کا جو بکھراو ہے وہ تو سافتور پر دیکھنے کو مل لیکن اب جو بڑا سوال اٹھ رہا ہے سب کے من میں جنتہ کے من میں بھی کیونکہ ویپکش تھوڑا کمزور نظر آ رہا ہے تو کہیں سرکار ڈکٹیٹرشپ والے موٹ پہ تو نہیں چلی جائے گی مجھے لگتا ہے یہ جو سوال آج آپ پوچھ رہی ہے کہیں نہ کہیں اس کا کوئی بھی سیسے سوچت میں نہیں مانتا کیونکہ ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو مل چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بن چکے سب کاشا سب کاشی جو وکاس سنہانت پر چل پڑے سنگل کے ساتھ مجھے لگتا ہے کچھ سمجھ لے کر کے ہم کو ویٹ آن واش کر چاہیے کہ کیسی چیز چل رہی ہیں ہم کوئی نئی چیز لے نہیں آرہے ہم جو چیز پہلے سے چلی آرہی ہیں جو چیز نے دیکھا ہوگا نیتی آیوگ میں بہت فیر بہت جب ایسا ہوتا تو آپ کے سم بینحان میں بھی ایسی بیوستہ ہوتی اور پریسی جی رہا ہوتا کی کانگریس کے ٹائم پر بھی ایسا ہوا ہوتا نہ تب ہوا نہ پچھلی سرکار میں ہوا کیونکہ میں نے نیاب سوچ ہے اور جو بیوستہ ہے میرا ماننا یہ کہ سم بیدھان کے انسار سرکار چلے اس میں سب کا بیسواس ہو رہی بات سرکار چلانے کی سرکار جس کی پارٹی جیتی ہے وہ چلاتی ہے لیکن سم بیدھان کے حساب سے لوک تنطر میں سب کی اپنی مریاد ہے بیپکش کی اپنا مہت ہے سرکار میں جو پارٹی ہے اس کا بھی اپنا مہت ہے سب کے کارے بڑی اچھی طریق سے الگ الگ پریبھاس ہے ایسی پریشتی میں مجھے لگتا ہے کہ سرکار کوئی گلتی کرے تو کیوں نہیں welcome ٹوکٹا کی کرنی چاہیے اس پر آنگلی ہی تو سرکار آئی ہے دیکھ یہ سب چیز باد کرنا ہوگا آج کی جنت اس بات کا جن مانس اس پسٹ ہے جو ہمارے بیچ رہے گا جو ہمارے بھلے کی بات کرے گا جو ہمارے کلیان کی بات کرے گا سب ہی کنڈی ریٹس کو انہی کو لوگوں نے جتایا جو ان کے رہنمہ تھے جو ان کے بیچ میں تھے رہی بات گٹ بندھن کی جو ٹوٹا کیوں جو ٹوٹا اس پر بڑی سمکشہ ہو رہی ہے لوگ سمجھ بھی رہے ہیں اس بات کو کیوں ہوا تھا اب آپ ایک الگ سے بسے جرور چلائی ہے کی کی یہ سمیں نہیں ہے کہ لوگ جڑ جائیں کی جڑ جڑ جب دونوں کا بیویک اور بیسک سوچ ہی الگ ہے ایک طرف ملٹری سکول کا پڑھا ہوا چھات انساسیت ایک طرف دوسری طرف بلکل بے لگام بیک تھی اب آج یہ وہ دن نہیں ہے کہ ہم ان کے اوپر چرچہ کریں لیکن ہمیں لگتا تھا کہ میں سلو سے اس کو کہا رہا ہوں جب آپ کے چینل پر آیا دوسرے چینل پر بھی اور آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی کوشش کی جائے گی تو اس کی پرتیکریہ جو ہوگی وہ رچنا اتمک نہیں ہوگی مجھے لگتا ہے کہ بیکتی بیشیز کی روپ میں اکھلیش جی کا جنہی بیکتی روپ سے بھی سممان کرتا ہوں تو میں یہ کہوں گا باقی تو ان کا ہمیشہ سوارت پرک راجمیتی میا ہوتی جی نے کیا ہے ہمارے کے ساتھ انہوں نے دس سیٹے بنا لی جیرو سے اور کہہ دیا کہ ان کا اوٹ نہیں ہو پایا اور اس کی پرڈیتی تو انہوں نے اسی دن سٹارٹ کر دیا تھا آپ کو ہینا جی یاد ہوگا جب منچ پر کہہ دیا تھا سپائیوں کو کہ آپ ہمارے بسپا والوں سے کچھ سیکھو بہت کچھ ہوا ہے لیکن میں ان کے اوپر چلچہ کرنا نہیں چاہتا میں آپ کسی نجوا دیتا ہوں کہ کہ کسی کو اجازت نہیں ہے ڈکٹیٹر ہونے کے لیے اس لوگ تندر میں گر تندر کے اندر سب سامان ہے سب کو اپنے کتب کے نیروا کے لیے سب سب کے سب کے وکش ہم مضبوط وکش کی ضرورت کی ہم بات کر رہے ہیں اجازت ری پارٹی جی بھی ہم ساتھ ہے سماج وادی پارٹی سے آجاز کی وہاں پہ اس کو تھوڑا سمجھ نا چاہیں گے آپ کے ذری جی آپ کو بتا دوں 2014 کے ویدان سب کے پاس جا کر ٹی آر پارٹی میں جوئن ہونے کی بات کی اور اس کو سپیکر نے بھی آمود کر دیا اور آج سپیکر نے ٹی آر ٹی آر ٹی آر ٹی آر ٹی دیا کو بھی جوڑ لیا گیا اس کو لے کر آب ہال میں آگے کانگریس پارٹی ویپکش کے حال میں نہیں لے گی اور اس کو بعد ایم پارٹی کے جو ساتھ سیٹے ہے وہ ویپکش کے بھومی کا نبائے گی چلے ڈلیب جی بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے ڈلیب جی کے پاس سمی تھوڑا کم تھ آئیں گے سمجھ نئی پارٹی کا گٹھن آپ لوگوں نے کیا اور اس کے بعد تمام دعوے بھی کیے تھے کہ آپ کہیں کنگ میکر ہوں گے اور بہت سارے ایسے بڑے دعوے کیے گئے لیکن اب جو سٹی دکھائی دے رہی ہے کہ پارٹی کھین اپنا اسططوے ہی تلاش رہی ہے کھین یہ کوشش کر رہے ہے کہ کس طریقے سے مضبوطی سے آگے آیا جا سکے اس کے علاوہ جہاں مضبوط وپکش تھا وہ بھی ڈھیر ہو گیا بیجی پی کے آگے کیسے اپنی پارٹی کا ستتوے بچائیں گے پچھلے پانچ مہینوں کے بنی پرگسیل سماجبادی پارٹی اتر پردیس کے لگبک سبی جنپدوں میں ہمارے جلے کے جلات دیکھ پورے پردیس کی کمیٹی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بہجن سماج پارٹی جو کی اتر پردیس کے ستتہ میں تھی اس سے پہلے لوگ سبھا کا جب چناؤ ہوا تھا تو جی رو پر تھی سماج بادی پارٹی جو لمبے سمیت اگر اس گڑ بندن کے حصہ اس گڑ بندن کے نیتا جو اتر پردیس میں ایک لوہ پوروس مانے جاتے ہیں ماننی ملائم سلیادو اور ماننی سوپال یادو جن کو اتر پردیس کے بھاوگولی قصدی کی جانکاری ہے جن کو اتر پردیس کے کار کرتاؤں پر سیدھے جن کی پکڑ ہے جو ایک ایک جمینی کار کرتا کو اتر پردیس کے جن پدو میں جانتے ہیں اگر وہ اس پورے سسٹم کے پارٹ ہوتے یا گڑ بندن ہوتا نہ ہوتا سماج بادی پارٹی کے اگر یہ ماننی ملائم سلیادو اور ماننی سلیادو تو نشیط طور پر آپ مان لیجیے کہ کسی قیمت پر نہ ہو دوسری بات آپ کہنا چاہتے کہ اگر ماننی سلیادو پرگسیل سماج بادی پارٹی نہ بنائے ہوتے اتر پدیس میں تو اٹا واد سے لے کنوز تک بیلٹ پورا دیکھ رہی ہے جو سماج بادی پارٹی کا گڑ ہوا کسی بھی بیپریت پر سماج بادی پارٹی جیت کر آتی تک جو سیٹے سماج بادی پارٹی ہار گئی ہے تو نشطی طور پر ساری ساری سیٹے سماج بادی پارٹی جیت کے آتی اب دوسرا سوال آتا ہے پرگسیل سماج بادی پارٹی ہم چار مہینے کے بنی ہوئے لگ بگ 80% سیٹ پر چناؤ لڑے اور نشطی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہم جیتے یا ہارے لیکن جو تمام لوگوں کا مقصد تھا وہ ہمارے گڑ بندر ملنا رہنے سے پورا نہیں ہو پایا اب پرگسیل سماج بادی پارٹی جو دیش کی اور پردیش کی سرکار رہے ہوگا تو نشطی طور پر پرگسیل سماج بادی پارٹی اور جو جمین پر سنگرز کرنے کے لیے جانے جاتے ہیں ہم لوگ بہت جلدی پردیش سستر پر یوزنہ بنا کر کے اور سرکار کی جو دھمن کاری نیتیا ہوں گی جو جنتا کی جائج مانگے کسان کی نوجوان کی بیاپاری کی سڑکوں پر اتر سرکار تک پہنچانے کا کام کریں گے اور کوشش کریں گے جو دیش اور پردیش کی سرکار ہیں نوجوان کو روزگار دیں بیاپاری کو راحت دیں کسان کی آت مہت سرکار کو روکے اور یہ خسال بنے دیش خسال بنے اس کے لئے ہم لوگ سجاؤ سڑک پر اتر کر کے اور باقی تمام سنچار مادیموں سے آپ کے مادیم سے ٹی وی چینل کے مادیم سے دینے کا کام کریں گے سنگٹ بنائیں گے سماج بادی پارٹی جو اپنے گھر کسی بھی بیکتی سے اگر آپ پوچھیں گی تو اتر پدیش میں لمبے سمی تک مانی سیوپال یادو جی نے سنگرز کیا ہے وہ سدھار نگر کا بڑھنی بھی جانتے ہیں اور بلیا کا سکندراباد جو ٹاؤن ایریا ہے اس کو بھی جانتے ہیں اور پیلی بھیت کر بیسل آئی اور چلی گئی اور اس پورے بیلٹ میں بہت زیادہ آدھیک آسر کبھی رہتا نہیں تھا تو اس بار آدھیک آسر کیسے آگیا یہ بڑا سوال ہے سر پروفیسر جی آپ سے سمجھنا چاہیں گی جس طریقے سے کہنا چاہے صاف طور پر کہہ رہے کہ اکھلیش کبھی سارجدک بحث میں اس بات کو نہ سوئی کار کرتے رہے ہوں کہ گھڑ بندھن کا بھویش نہیں ہے لیکن باسطہ میں ہم لوگ اس بات کو سمجھتے تھے اس کی وضائع جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا کرنل صاحب نے کہ 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 ایک جو شخصیت ہے وہ تھوڑا پکڑا نہ ہو لیکن اس بار ایک نیا نظریہ ان کا ضرور دکھا وہ یہ تھا کہ اخلیس جی اور سماج بادی پارٹی کے پرتی انہوں نے بہت تلک ٹپڑیاں نہیں کی انہوں نے گنجائش بھی بچائے رکھی کہ اگر کار کرتاؤں کو ٹھیک ٹھاک ڈھررے پر لے آتے ہیں تو ہم آگے بھی کٹ بندھن کریں گے تو ایک نئی جو ہے وہ شخصیت میں ایک نئی بات دکھ رہی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ آگے کوئی بھوش اسطرح کی راجنیتی کا دکھ رہا ہے جہا تک بات ہے سماج بادی پارٹی کا تو اتر پردیش میں اخلیش جی نشیط روپ سے لوگ پریے نیتا ہیں اور ان کا 26 سال کی عمر میں سانسد بننا 38 سال کی عمر میں مخمنطری ہو جانا اور بڑے کام کرنا وہ بات الگ ہے کہ وہ لوگوں تک اپنی بات کو پہنچا پائے اور بھارتی جنت پارٹی کی کیمپین تھی کتنی اگریسیب تھی وہ اس میں بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں لیکن اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ اکھلیش ایک لوگ پریے چہرہ ہے اتر پردیش کی راج نیتی کا آگے اگر گٹواندھن نہ بھی ہوتا ہے اور اگر سماج بادی پارٹی کے لوگ کاری کرتا زمین پر اترتے ہیں جو سنگھرش کا مادہ کبھی مولیم سنگ جی اور شعب جی رکھتے تھے ہر مہینے میں کوئی آندولن ہوتا تھا اگر یہ سماج بادی پارٹی میں آتا ہے تو نشط روپ سے وہ اپنے کار کرتا وں کے منوبل کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں اپنی بیچار دھارہ اپنے وزن اور اپنے مادے کو لے جا پائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ لڑائی ہوگی 2022 میں لیکن اگر اس میں نہیں کامیاب ہوتے ہیں جو پچھلے ایک سال میں انہوں نے سمجھا کہ جاتی ملے گی یہ جوڑ جائے گا تو چناؤ جیت جائیں کیا کہ میں انجینیرنگ کا چھاتر ہوں ایک پریکٹیکل تھا ایک پریوگ تھا جو اسفل رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ آنے بالے سمجھے میں کسی بھی طرح گٹ بندھن کی صورت حال بنے گی یہ ضرور ہے کہ ابھی لوگ سبھا میں جیرو سے دس پہنچنے بالی جو مجھے لگتا ہے کہ اب اس کا بھوش بہت خطرے میں ہے بھلے ہی انہوں نے بچا لیا ہو لیکن اس گٹ بندھن کو توڑنے کے پیچھے آپ دیکھئے گا جو لوگوں کو لگ رہا تھا یہ بھی بات ہو رہی جو گوشپ ہوتا ہے رازدھانی میں کہ اکھلیس جی گٹ بندھن توڑنے جا رہے تھے اس کی بھلک مائی بات جی کو لگ گئی تو انہوں نے پہلے قدم اٹھا لیا لیکن یہ پہلے قدم اٹھانا کہیں نہ کہیں یہ غلط دشا میں چلا گیا اور اس آپ ہیں اور جھکاؤ اس کا اکھلیس شہداؤ کی طرف ہو رہا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ جو ابھی لیا گیا نرنہ ہے اس میں اکھلیس جی آگے آنے دور میں سفھل ہوں گے بشارتے جمیل پر مائیوطی کی نیت پر بہت سارے سوال کھڑے سیرے طور پر اور کیمیسٹری کی بات پروفیسر صاحب آپ نے کی اس سے مجھے پردھان منطری کا سپیچ یاد آگئے جو نے جیتنے کے بات کہی تھی کہ جتنی بھی ارثمیٹک لگا دیجئے کیمیسٹری بہت ضروری ہوتی ہے اسی پر سوال کریں گے اور سنسد مقابلہ کیسے ہوگا بڑا مقابلہ بڑا سوال یہ خڑا ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں چنت کھڑی ہو رہے کہ سنسد میں کیسے ہوگا مقابلہ دیکھ یہ نیا نہیں ہے پچھلی بار بھی ویپکش کمزور تھا اور جیسا پروفیسر صاحب نے بولا بھی تھا کہ جب ویپکش کمزور ہوتا ہے تو کچھ ایجسمنٹ کرنے پڑتے ہیں وہ اگر آپ کو سکتہ پکش ایک نیتا چن بھی لیتا ہے پھر بھی آپ کی جب ستتی مجبوط نہیں ہوتی ہے تو آواز آپ کی جور دار نہیں ہوتی ہے اور وہ پر کہیں جو بہومت میں ہے اور جو پرچند بہومت میں ہے تو ان کا ایک آدھکار دیکھنے کو ملے گا اب وہ بات کر رہے ہیں دیش کے وکاس کی وہ بات کر رہے ہیں تو اس میں تو کہیں بھی بیرود کرنے کی بات نہیں ہوتی لیکن نیتیگت چیزوں میں جب بیرود ہوگا تو وپکش کی آواز اتنی جوڑدار نہیں ہوگی ہم لوگ سپسٹ دیکھ رہے ہیں اور جیسا کی آگے کا اس میں دیکھ رہے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ٹوٹ نہ بھی جاری ہے تو اس چیز کو ابھی کہا تک گرے گا اور وپکش کیا صوروپ نکلے گا یہ ایک بڑا پرشن بنتا ہے پروفیسر جی اسی پرشن کو آپ تک بھی لانا چاہیں گے سنسد میں مقابلہ کیسے ہوگا اسے کیسے سمجھا جائے جیسے کی مشہ جی نے بھی کہا کانگریس میں ٹوٹ جاری ہے ابھی تک ہر جگہ یہ تیہ کیا جارہ ہے کی ہار کی 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 وجہ رہی اس کے اوپر چرچہ ہو رہی ہے بیٹھ کے ہو رہی ہیں پارٹیوں کی تو کتنا مضبوط وپکش دیکھا جائے گا سنسد میں اور کیسے مقابلہ ہوگا اس پر آپ کی دائے چاند چاہی دیکھئے وہ جو اپنا پر چرچہ کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ہارے وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے لیکن جو ابھی کے پارلیمنٹ کا سنیریو ہے کرنل صاحب اسے کتنا اتفاق رکھتے ہیں میں نہیں سمجھتا لیکن سنسد کی ایک پرمپرہ رہی ایک مریادہ رہی ہے سنکھیا بل بہت مائنی نہیں رکھتا ہے کیونکہ آپ پہلے لوگ سبھا چناؤ سے دیکھئے جب نہروجی کی پارٹی چن کر آئی تھی بپکش میں کمیلس پارٹی کے سنسد ہوا کرتے تھے بھارتی جن سنگ کے تین سنسد ہوا کرتے تھے وہ سن لے کر کے لوہی کو آپ دیکھئے جو سن بھوت تہتر یا چھتر کی چناؤں میں جیت کر کے آئے تھے وہ کس طرح سے ست پکش کو کرتے تھے اور پورا ست پکش بیٹ کر دہر سے سنتا تھا اور سنتا ہی نہیں تھا کانون اور نیاموں میں جہرون جی ان کے بارے میں کیسی پرشن سات مک ٹپڑی کرتے تھے وہ ہاں سے لے کر کہ ایک لمبی پرمپرہ ہے بھارتی سن صدقی کہ جس میں نیام ہی نہیں کیونکہ آپ اگر کانون سے دیش کو چلائیں گے تو سمدھان ہمارے پاس بہت چھوٹا ہے جو پرمپرائیں جو مول ہیں وہ پرمپرائیں ان چیزوں کو آگے لے کر جاتے ہیں تو ہمیں اس کو بھی سیکھنے کی اور ستہ پکش کو سمجھنے کی اور ماننے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس ایک بیپکش ہو جو ہمارے جو ہم سے اندیکھی ہو رہی ہے اس کی طرف ڈھیان دلائے اور یہ میسیج اس دیش میں بھی جائے اور پوری دنیا میں بھی جائے کہ بھارتی لوگ تنتر میں ایک پرچند بہومت کی سرکار بھی اپنے بیپکش کا کتنا سممان کرتی ہے یہ بھی ضروری ہے صرف بھارت ورش کا معاملہ نہیں ہے معاملہ انٹرنیشنل اس طر پر بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے دیش کی ادارتا ہم اپنے دیش کی مہنتا کو بھی پردرشت کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے جس طریقے کی پرمپرا کی آپ بات کر رہے ہیں یہ تو ٹوٹی ہوئی ہم نے دیکھ لی پرچار پرسار میں جیسے بھاشا کی مریاد جس طریقے کی ٹپڑی سرکار پکشی پارٹیوں نے ایک دوسرے کی طرف کی تو کی آپ لگتا ہے کہ وہ ایک بیلنس دکھائی دے گا سنسد میں ابھی دیکھیں وہ پرچار ایک چناؤ کا ایک الگ دور ہوتا ہے اور یہ جو سینیریو چل رہا ہے پوری دنیا میں ہے جہاں پر آپ دیکھیں گے دکھن پندھ کا اوبھار ہے جو پورا پونجی باد کے ساتھ جھوڑ کر آیا ہوا ہے تو بھارت میں ہی نہیں ہے اور یہی وضائع ہے کہ بہت اگر ہوا ہے جس میں بھاشا وں کی تمام مریادائیں ختم ہو گئی اور ایک طرف سے نہیں ہوا جنہ میں ایک بات بھارتی جنتہ پارٹی کانگریس بہجل سماج پارٹی اور تمام دنوں کے دورہ ہوئی ہے کوئی اس میں ایک کسور بار نہیں ہے لیکن اب وہ کیمپین ختم ہو چکا ہے چناؤ ختم ہو چکا ہے اب مسئلہ ہے کہ بہتر کانون وں بہتر نیتیوں اور نیموں کے آدھار پر دیش کو ترقی کے راستے پر لے جانا اس سمجھ ضروری ہوتا ہے کہ سنسد سے لے کر اور لوگوں کے بیچ میں یہ رائے جائے کہ جو ستہ پکش ہے وہ لوگ تانترک مولیوں میں بشواس کرتا ہے میں ہو سکتا ہے کہ کرنل صاحب کو برا لگے لیکن میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ اس طرح کا تغلقی فرمان لوگ تانتر کے لئے بہتر نہیں ہوتا ہے کہ رات کو دس بجے آ کر پردھان منتری کہیں کہ آج بارہ بجے کے بعد پانچ سو اور ہزار کے نوٹ بند ہو جائیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جو سنسد میں یا جو اس ہوا ہے لیکن آگے نہیں ہوگا ایسا ہمارا بشوا ہے اسی اسی ڈکٹیٹرشپ کی بات ہم کر رہے تھے ڈیش انکر دوبی جی کیا کہنا چاہیں گے جس پرپج کے لئے کیا گیا تھا کیا انہی کو بتا دیا جائے کہ آپ اپنی نوٹ کو جلدی سے چینج کر لیجیے کیونکہ ہم تین دن بار کر نوٹ کر نوٹ اس طرح کی جو بھاؤ نوٹ گلت ہے یہ ان کے لئے خاص کر چیتامی کی جو برست آچار میں لفت لوگ ہیں جن کے پاس سمپتی رکھی ہیں ان کو نہیں رکھنا ہوگا یہ دوسرے طرح کا بھارت ہے نیا بھارت ہے یہ یہ پتہ نہیں کیسے لوگوں کے دماغ میں اس طرح کی بات آ رہی ہے کی نئی سرکار جب آگئی ہے تو بپکش کوئی سنے گا نہیں کیوں نہیں سنے گا ان کے ایلوٹ کرسیاں ہیں ابھی بھی آج کے بھارت کے سنصد میں مجھے لگتا ہے سممانی تبیتی ملائم سنگھ بیٹھے ہوئے تھے یہ لوگ تنتر حساب یہ اپنی منمرجی نہیں چلتی سممی دھان سے اس کی بیوستہ ہوتی ہے چناؤ کے دوران جس نے جو کہا جس نے جو سنا وہ الگ سب کی سٹیٹیجی تھی جیتا آہارہ جو کچھ ہونا تھا وہ ہو گیا اس پر چرچہ بہتر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ لوگوں کو بہت سارے سوال اٹھے تھے ان کو ضرور یہ صحیح سمیں ہے کہ پورا پر کسی نے کسی کو منع کیا یہ سب چیزیں ہوں گی جیسے پرمپرا کے انشار ہوتی ہیں وہ تب کا جب اپنا ورڈکت ہی دے دیا ہے اس کو بسواس ہے یہ نئی سرکار نہیں آئی ہے یہ پان سال کار کرنے کے بعد پان سال تک سیوہ کرنے کے بعد یہ سرکار پورا واپس آئی ہے اور اس میں لگوں کی آستہ ہے اس کا ہمارے اوپر دباؤ ہے کہ ہم نے سنکل لیا تھا یعنی اس میں بھی کچھ پورا کرنا باقی ہے تو اس کو پورا کیا جائے اور آگے کام کیا جائے کس نے روکا ہے آپ بس رافل چلانے سے نہیں ہوگا تچھو کیا آدھار پر آئی چیزوں کو کہ اس لئے پارلیمنٹ بنا ہے سب سے بڑی پنچ آئے تھے اس دیش کی آہ سے آپ کے دماغ میں یہ سب آتے ہیں اور باقی اب انکمپا کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو انکمپا ٹھیک ہے مائیوتی جی کی بات تو میں نہیں کرتا لیکن بھائی اخیلیز جی اور سماجوادی پارٹی ملائیم چلی بھی سونیا گاندھی کو سنیتر کے اوپر آپ کہیں نہیں دیکھیں گے اس دیش کے پردھان منطری کے آواز کے اوپر اٹی میں روپیہ پکڑا گیا اس دیش کے منطری کے گھر پر پاہن جی کا نام لے لیتا ہوں سیدھا سیدھا ان کے گھر پر پکڑا گیا یہ سب چیزے کہنے کی نہیں آج وہ دن ختم ہو چکا ہے آج چھاٹ چھاٹ کے ہم لوگ قدم پھو پھو کر کے جو سنکلپ لیے ہیں اس کے ساتھ ہم چل رہے اور ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا بکاس ہم کرتے ہیں تو لبنی کہ چھکی لگاتے چلی جاؤ چھکی لگانے سے کام نہیں چلے گا تھوڑا چھکی بھی رکھو کچھ دن observe کر لو ابھی تو وہ بھی ساتھ دن گریس پیریئید ہوتا ہے آدھی سے شروع کر دیا ڈکٹیٹ گریس پیریئید بھی نہیں دیا آپ پی ساتھ بھو بھوم پرانے جو کلچر تھے ان کی بات نہیں کرتا ہوں سیدھا سپسٹ بات ہے سنکھیا پرلیمنٹ میں بولتی ہے سنکھیا سیدھا سپورٹ کر رہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کو جو بہت مجبوط استطی میں جیسا کہ پروفیسر سام نے پہلے بھی کہا کچھ باہر نکل کے پولیسی میٹر میں جو آئے اس میں لیکن وپکش اس کو زوردار ویرود نہیں کر پایا کارن یہی تھا سنکھیا نہیں تھی تو ہم لوگ جو چرچہ کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ستھتی کیا ہوگی وپکش ایک دم کمجور ہی رہے گا اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے ہاں اس کا شیپ کیا ہوگا کیونکہ ہم یہ پرسنل کرسی ہے کہ ہم ان کو سمبان دیتے ہیں یہ ایک کونسٹویشنل طریقہ ہے کہ ہم ان کے لئے کرسی رکھتے جو جیت کیا اس کے لئے کرسی ہے وہ لیکن ہماری سنکھیا جو ہے وہ ٹرائم کری گی وہ ہی بولے 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 سنکھیا 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 سامنے آئے گی دیکھیں اگر ایک آدمی بھی بپک سے ہوگا وہ بولے گا اس کو دے سنے گا کیونکہ وہ کل آدمی ہے نہیں میں نکار نہیں اس کو سپسٹ کر رہا ہوں بلکل 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 ڈکٹیٹرشپ کو آپ نہیں جا سکتے لیکن یہ ضرور ہے کہ جب آپ مجبوط ہوتے ہیں تو آپ وہ ہی کرتے ہیں جو آپ کے پاس میں آپ کے لوگ بولتے ہیں آپ بپکش کو کتنا سمان دے ہی پاس کٹس ہی ہ اس کو ہم سنسط کی مریادہ میں اور اس میں نہیں جوڑنا چاہتے ہیں بلکل اور سنسط میں آکڑوں کی بات ہوتی ہے جہاں پر مجورٹی ہوگی فیصلے وہی سے ہی سامنے آئیں گے پروفیسر جی کچھ کہنا چاہتے ہیں جی تاجب ہو رہا ہے کہ اتنے سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن وہ بھارتی لوگ تنتر کو بہت سنگھ خواد راشت باد میں تبدیل کر دینا چاہتے ہیں کرنل صاحب کی آئیڈی سن لیجے میں دوسرہ بھی لے جا رہا ہوں آپ کی سمجھ ہے آپ کی بھائی آپ کی ڈکٹی ڈکٹی میں آپ آپ کی بیچار دھارا کی انسار ہی بات کر رہا راشت رہا مطلب ہوتا ہے سن لیجے نا کبھی کبھی گیان بھی لی لی چاہیے چھوٹے چھوٹوں سا بھی لی سن لی بھارتی پرمپرہ میں راشت کو جن کے روپ میں پریبھاشت کرتا ہے اور جن کا مطلب سن خیال نہیں ہوتی ہے یہ جو بہو سن خیال باد ہے وہ راشت روپ کا رہا ہے وہ بھارت کا راشت روپ کبھی نہیں رہا ہے آپ یاد کیجئے گا کرنل صاحب میں آپ سے کہہ رہا ہوں نہ رو جی کے پہلے سرکار میں 1952 میں دیش کا لوگ سن خیال کے آدھار پر نہیں چلا ہے اس دیش لوگ تک سماج وادی پارٹی چلے جاتے ہو سکتا ہے کہیں نہیں رہیں گے چھت کھائیں گے جیرو پر جائیں گے ہم جانتے ہیں ان کو پورا دیکھئے سماج میں دویس پہلا کر انہوں نے راجنیتی کری ہے دلیت کے نام پر دلیت کی بیٹی بن کے کیا حالت بنا دیا تھا اس جھوٹے مقدمہ یہ وہ سب کچھ کر دیا کبھی کچھ نہیں کیا ہے تو ایسے لوگوں کو تکلیف ہے جس کو تکلیف نہیں ہے جو سب کے ساتھ کی بات کرتا ہے سب کے سنتوست ہے اور اس نے بہومت نہیں بلکہ میں تو کہوں گا بہومت سے بہت آگے دو تیہی کے نزدیک پہنچا کر ہم لوگوں کو بیٹھ آیا ہے اور یہ ان بیپکش میں ہے اس کی بھی اپنی پوری جمہداری ہے دیش کو خسال بنانے کی ہے ہم اس طور پر پر پروفیسر صاحب جو اپنی بات رکھ رہے تھے ہم ان کے بیچار سے بلکس ست سہمت ہے ہم نے بھی اپنی لنبے ستہ 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 سال کے راندی تک جیوان میں جو سیکھا ہے جو سمجھا ہے اکیلے چنسے خرجی تھے اس دیش کے پردان منتری بنے اکیلے چنسے خرجی جب بولتے تھے تو پورا سنسط چاہے کانگریز کی سرکار رہی ہو چاہے بھارتی جنت پارٹی کی اس سمجھ کی سرکار رہی ہو آج کی نہیں پورا پورا سنسط سنتا تھا اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر سنسط چلنے کا پریاز کرتا تھا جب کانگریز کی دیش میں سرکار تھی اور بھارتی جنت پارٹی دو سیٹے تین سیٹے چار سیٹے گیارہ سیٹے تھی جس میں سری آدھنی سورگی اٹل بیہاری بات پہ ہی جنت ہوا کرتے تھے سری لالکی سڈواری سری مرلی منوحر جوسی جنت ہوا کرتے تھے سنسط ان کی بھی باتوں کو بہت گمیرت پور بگ سنت تھا اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر ان کے بتائے کنیسٹر بنے وہاں سے لے کر آپ ڈلی تک اگر آ جائیں گی تو سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ بیپکش کو سماعت کرنے کا کام کیا جب تک گزرات میں سیم رہے دونوں تینوں چناؤ ملا کر کے جو کام کیا سب سے مکھ کام وہ رہا بیپکش دیرے دیرے کر بیپکش میتاؤں کو گزرات میں سماعت کر دیا سن سد ہو چاہے بیدان سب ہو کبھی مولنے نہیں دیا اب پاس سال کا ڈلی کا اتیاب دے لیجئے ہم نے بھی اپنے لمبے رانی نیتک جیون میں دیکھا ہے جب دیس میں بڑا پریورتن کوئی سرکار جیستی لگاؤ چاہے نوڈ بندی کرو تاریخ کبھی نہ بتائی کب کریں گے لیکن یہ دیس سم بیدان سے چلتا ہے دیس پچ اور بیپکش کو میرا کے چلتا ہے کم سے کم دیس کی رائے کیا آپ کرنے جا رہے ہو یہ سن 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 میں رکھو گے تو تاریخ چاہے بیروزگاری ہو چاہے سچا کا ماملہ ہو چاہے کسان کا ماملہ ہو چاہے چھوٹے بیتاری ہو کا ماملہ ہو جب وہ رکھنے کی کوشش کرتا ہے تو چونکہ بڑا محمد ہے بھاگتی زندہ پارٹی کے پاس سارے سارے سانسنگ ہاں ہلڑ جتنی بھی پرکار سونیا گادی جی بول رہی ہو تمام بھی پچ کے نیتا آئے جب یہ بھاسر دینے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جب اپنی بات دیش کی جنت کے سامنے سانسط کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھارتی جنت پارٹی کے تمام سانسط ان کا مجا کھڑانے کا کام کرتے ہیں ان کے بات کو روکنے کا کام کرتے ہیں نشط طور پر یہ دیش کے لیے خطرہ ہے ہمارا نمیدہ ہے راجنیت چھتر میں ہونے کناتے جس طریقے سے پورورتی سرکاروں نے بیپچ کا چاہے ایک سانسط رہا ہو پوری پوری بات رکھنے کا ست دھاری دل کے نیت موقع دیتے تھے اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجے پاس سال میں آدھے نرین موڈی جی اڈانی اڈوانی اڈانی جی اور تمام بڑی جو پتی ان کو چھوڑ کر کے پیمو ہاؤس کا پیمو کاری آلے کا ایک ملے رہی پاس سال میں کوئی بی پچھ در ایک بار سری رہ 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 جی سمی لے کر کے ملے تھے اس کو دوسرا کوئی آپ دیکھ لیجے کبھی ست دھاری دل کے نیتا آج نرین موڈی جی جو تک کالی پردار منتری کبھی کسی چینل نے دکھایا ہو تو نسچ طور پر ہم مال لگ اس لئے ہمارا سجا ہو ہے دیس میں جس طریقے سے دو سی ٹو والی بھارت جنت پارٹی کو اپنی بات رکھنے کا موقع ملتا تھا اس طریقے سے آج بہت سے چیزیں ہیں جس پر سرکار کی نظر نہیں جاتی ہے بپر سرکار تک پہنچ چاہتے چاہتے چاہیے اور بتائے ہوئے نیموں کانون کو لابو کرنا چاہیے اور تانیہ ساہی پور روی کے طریقے سے دوبارہ نوڈ بندی اور جیسٹی جیسا کانون بینا بپر بھروسے ملیے نہیں چل چل اب سمی تھوڑا کم ہے فانیل کمنٹ کے لیے سب کے پاس آنا چاہوں گی سوال یہ ہے کہ موڈی شاہ کی نیتی کے آگے وپاکش کمزور دکھائی دیا دوسرا کہ وپاکش کا نیترت اب کون کرے گا مشرا جی سب جہاں پر دو ہزار چودہ میں سپ سیکنڈ نمبر پر تھی تو کہیں نہ کہیں سپ کا سہیوگ وہاں چھے سیٹوں پر ان کو ملا دوسرا اب جیسا کہ ترپاٹھی جی نے بھولا جو پرسپا سے ہیں ہمارے ساتھ میں انہوں نے بتا ہے کہ شوپال جی کا ایک اچھا رول رہا یہ بات مانی جا سکتی ہے جو یادو باہول چھتر ہے جو سپ کے گڑ مانی جاتے ہیں وہاں پر سپ ہار کا کارن پاریوارک کلہ کہیں حد تک رہی ہے لیکن شوپال جی کا پربت جو سپ 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 نکال پر ان کا رہ تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ چیزیں تو پریوارک کلہ کی وجہ سے سپ سپ بہت بڑا نقصان ہوا اور بس پا کو فائدہ ہوا اور اسی لئے وہ اپنی راہے الگ کر کے آگے اوپ چناؤو میں اور آگے اسیمبلی چناؤ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہے جی پروفیس ساو سب سے زیادہ جو تربھا گپون ہے اس سمائے سرکار ہے وہ سب چھوڑ دی لیکن اس سمائے قریب 40 پرتشت اپرادی سنسد میں ہیں اور دھیر سارے ایسے معاملے ہیں پچھلے 20 سال سے چل رہا ہے کہ مہلاؤں کو 33 پرتشت آرکشن دیں گے اور وہاں سے لے بحث جنتہ کے بیچ میں ہونی چاہیے سنسد میں تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ نہیں ہوگی باقی اتر پردیش اور اس میں کیا ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا چھوڑ پارٹی جی فانل کمیٹ دیکھئے دیش میں اور پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ہے پرگس سماج پارٹی کے نیتہ مانی سوپال یادو جی ہم لوگوں کا اپنا مت ہے کہ آنے والا جو سنسد ہے اور بیدھان سبھا ہے اچھے طریقے سے بیپکش پر بھروسے میں لے کر یہ سرکار چلائے اور جن مددوں کو لے کر آئی ہے کہ دیش میں ہم بے کانگریز کو لاتی ہے کبھی بہجن سماج پارٹی کو لاتی ہے کبھی سماج بادی پارٹی کو لاتی ہے اس لیے جیور بھر بھارتی خلطہ پارٹی ستہ میں رہے گی ایسا بلکل نہیں ہے دیش کی جنت کی دیش کے نوجوان کی دیش کے کسان کی اور سمپور دیش کی چند جہاں تک چناوی ریڈ لیتی ہے اس کے سامنے وہ کہیں کھڑا نہیں ہوتا اب رہی بات سنصد کی وہاں کی تتھ مط مط جی نے بتا دی کیا سیچویشن ہے آواز اٹھے گی جو اٹھانے لائق ہوگی جو صحیح ہوگی یہ نہیں جیسے وہ ڈیرہ ڈالو آس آ گئی بڑا تکلیف ہے جبکہ جنتہ نے بھیجا ہے موپال سے پھولن دی بھی آئی تو کبھی کوئی تکلیف نہیں تھا اس طرح کی جو بھاسا ہے اس کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگوں کو خود سیم برت ہے نہیں بیچ مانا بولی گلت بات ہے آپ کیا کرتے رہتے ہے اس ہم ایک ہی بات بار بار کر جو جس طریقے سے آیا ہے جس کا نمبر ہے جتنی سنکھا ہے جتنا اس کا بودھ ارجا ہے میں تو نام تو لے سرکار سنتی ہے اور سنتی رہی چلی بہت بہت دھرنیواز دیش انکر دوبی جی بہت بہت دھنیواز آپ کا ترپاٹی جی بہت بہت دھنیواز آپ کا بھی پروفیسر صاحب بہت بہت دھنیواز مشرہ جی بہت بہت دھنیواز ہمارے سر جنے کے لئے چرچہ میں فرال اتنا ہی سوال اسی سوال کے ساتھ چرچہ کو ختم کرتے ہیں کہ وپکش آخر اپنی رڑنیتی میں بدلہ کب لائے گا لائے گا بھی کی نہیں لائے گا اور سنسد میں کس طریقے سے مقابلہ ہوگا چرچہ میں فرال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکر موسیقی